عوض باللہ ہی منہ شہتوان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کے منکروں پر لانت بے شمار جو حق کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی لانت بے شمار دراصل جو آپ سے گزشتہ دنوں وعدہ کیا تھا کہ قرآن ناتق اور قرآن سامت کے سلسلے میں میں آپ کو پانچ آیات پیش کروں گا جس میں سے پہلی آیات جو ہی تھی میں نے آپ کو قرآن پاک سے سورہ بکرہ سے پیش کی اور اس کے بعد آگے سلسلہ جاری رہا پانچ آیات کی صورت میں تو یہ خاص شہادت سالسہ کے اوپر جو لوگ شکوک و شباد کرتے ہیں اور ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اندر جو صرف ایک صفت ہے میرے مولا کی اس کے اندر شکوک و شباد پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک اور دعوت فکر میں دینا چاہوں گا اور انشاءاللہ تعالی بحق محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام اور پاک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجق شریف کا کرم کہ آپ لوگوں کو پانچ آیات میں دوبارہ پیش کرنے لگا ہوں قاسم رضا بھائی اسلام علیکم توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا خیر ہو سید آپ کی اور تمام احباب جو آن لائن آ چکے ہیں مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مولا خاص طور پہ ہم تمام شیانے حیدر قرار کو جو حق کے در پر سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں اور حق کا پرچار بھی کرتے ہیں اور حق کی تعاید بھی کرتے ہیں مولا ہم سب کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور اسی طرح قائم اور دائم ہو کے ہم اپنے پاک امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش ہوں اور مولا ہم سب کی سلامتیاں رکھیں تو میں کوشش یہ جو میری ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ جو ہے طبیل گفتگو نہ کروں لیکن انشاءاللہ تعالی میں حق جو ہے آپ لوگوں تک لازمی پہنچاؤں گا اور آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر میں انشاءاللہ قرآن پاک سے دلائل پیش کروں گا آپ کو اور مولا کا کرم رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ قرآن سامت اور قرآن ناتق کا جو مولا علی بن بطالب علیہ السلام نے یہ کال پڑھا تھا جنگ سفین میں بھی کہ وہ قرآن سامت ہے اور میں قرآن ناتق ہوں تو اس کے اوپر سے بہت سے ایسے اسرار ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانے ہیں کیونکہ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب جو دشمن آنے اہلِ بیت علیہ السلام ہیں وہ ہم لوگوں کے شیانے حیدرِ قرار کے لبادے میں جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ دن بہ دن کتاب ہو کلم ہو آوازیں ہو زبانیں ہو تو وہ کھول رہے ہیں اپنی زبانیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا فرض ادا کروں اور خاص طور پر جو ہے بسم اللہ ریاض شاہ جی مولا آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے تو میں اپنا حق کا پرچار کروں اور آپ لوگوں تک حقائق پہنچاؤں کہ میرے مولا کا کال جس کو ہم دوبارہ اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تمہیدی گفتگو ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں جو ہے پچھلی گفتگو کے ساتھ جو ہے اس دلائل کو پیش کروں مطلب پچھلے دلائل گزشتہ دنوں میں جو پیش کی ہیں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر ہفتے جو ہے وہ سلسلہ میں کوشش کروں گا کہ مولا مجھے اتنی حمت اور طاقت دے کے دنیاوی کاموں کے بعد بھی جو ہے میں اس کام کو سرے انجام دے سکوں کیونکہ باطل جو ہے وہ جو اس کے دل چاہ رہے ہیں وہ کرے ہی جا رہے ہیں اور جو اس کا پروپو گنڈا ہے وہ آپ روز بروز دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ شیانِ حیدرِ قرار جو حق والے ہیں حق کو مانتے ہیں حق کے در پر سرے تسلیم خم کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سب واضح ہو جائیں گے تو بغیر کسی تاخیر کے میں شروعات کرتا ہوں آپ کے سامنے وہی کال حضرت امیر المومنین علی بن بی طالب علیہ السلام کا کہ وہ سامتِ قرآن ہے میں ناتِ کے قرآن ہوں تو ان کے چند حقائق جو آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرنے کیونکہ آپ کو ایک فکر بتاتا چلوں کہ جہاں پر بھی قرآن لفظ استعمال ہوا ہے پروردگارِ عالم نے قرآن لفظ استعمال کیا ہے چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات کے اندر وہ حقیقتاً جو ہے وہ سامتِ قرآن کی تو شان ہے ہی اس میں ناتِ کے قرآن کی بھی شان موجود ہے اور آپ کو اسی طرح سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت صرف ایک چیز کو نہیں بیان کرتی اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ماضی حال اور مستقبل کے ہر صورتِ حال ہر حق کو بیان کرتا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو گزشتہ آیات چودہ سو سال پہلے آئی تھی وہ اسی طرح ترو تازہ ہیں جس طرح آج کا وقت اب بغیر کسی تاخیر کے میں چلتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اگلے قرآن کی آیات میں سے سورہ الامران کی سورہ الامران کی آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں 138 جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کہ ہم نے جو کلام میں جو ہے یعنی کہ قرآن پاک نازل کیا ہے وہ عام لوگوں کے لیے صرف بیان ہے یہ میں آیت کا آپ کو جملے پیش کر رہا ہوں کہ وہ صرف عام لوگوں کے لیے بیان ہے آیت نمبر ہے 138 سورہ الامران جو کہ قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 138 اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ جو ہم نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان ہے واقعہ ہے مگر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جی بسم اللہ فیصل بھائی ریاض شاہ جی مولا آپ کو جزائے خیر اطاف فرمایا ہے قرار بھائی بھی آگئے ہیں شہزادہ شاہ جی ہیں وہ بھی آگئے ہیں مولا تمام ممنین کو جو حق کی تائید کرتے ہیں اور بیان حق کو صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے مولا کے حقائق بیان کیے جاتے ہیں نہ کسی شخصیت کے بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ صرف میرا یہ جو فرض ہے وہ صرف یہ ہے کہ میری زندگی کی ہر سانس جو ہے وہ ولایت کے لیے ہو اور یہ صرف ایک صفت ہے میرے مولا کی تو میرے ہی مولا کی جو شان مبارک ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند اور بالا ہے اور یہ آپ سب بہخوبی جانتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ عام جن کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگ کر کے مخاطب کیا ان کے لیے ایک قرآن پاکی ہر آیات جو وہ ایک بیان ہے اور بیان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک واقعے کے طور پر صرف پڑھیں گے تو جو شخص بھی آپ کو خالی قرآن کی آیت پڑھ کے اور اس کی حقیقتوں کے اصرار اپنے علم اور معرفت کے مطابق بیان نہ کر سکے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ عام لوگوں کے اندر اس آدمی کا شمار ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیت ہے آپ کو میں بتاتا چلوں یہ میں قرآن کی آیت خاص طور پر ہر اس میں کوٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے واضح کیے ہوئے بیانات اور ہدایات کو بیان کر دینے کے بعد بھی جھٹلاتا ہے اللہ بھی اس پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو پرہیزگار ہیں جو خود آپ کے سامنے حقائق بیان کر لیتا ہے افضال شاہ جی آگئے ہیں مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سید علی آگئے ہیں اور ہماری سسٹرز بھی ہیں جو موجود ہیں مولا آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اپنی بہنوں کے لیے خاص طور پر کہ پاک بی بی سیدہ کی انعلائے نے پاک کا صدا سایہ رکھے ان کے اوپر کہ کیونکہ یہ جو ہماری بہنیں خاص طور پر فیس بک پہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ان کو اور بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں اور بہت سے مرحل پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے لیڈیز ہیں تو مولا ان کو اتنی حمد طاقت ہے کیونکہ یہی ہم جیسے مومنوں کا معاشرہ قائم کرتی ہیں کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے ہدایت ہوتا ہے اور عورت ایک مومنہ ہو تو پورا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل کرتی ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے اس آیت کے اندر کیا معنی اور مفہوم بتایا جا رہے ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہی کے لیے ہدایت اور نصیت ہے جو اس میں تطبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خالی اس کو بیان کرتے ہیں وہ لوگ خالی عام لوگ ہیں وہ اللہ کے سامنے ایک عام لوگوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رکھتے اور میں آپ کو آگے یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ وہ اہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں کیا کہا ہے سورہ الامران تیسرا سورہ آیت نمبر 138 آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے اور اسی کے جب آپ آگے 140 آیت میں جائیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چیز خوبصورت بیان کی ہے اور اس میں جنگ کا واقعہ جنگ اہود کا اس کے اندر میں نے پورا اس واقعے کی طرف نہیں جانا کیونکہ اس میں سے بہت سے حقائق جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں میں نے آپ کو ترجمہ اور اس کی جو عیمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے سائے میں جو اس کی حقیقت ہے وہ پیش کرنی ہے اور مزید اس پہ ایک ایک آیت پہ یقین کریں اگر انسان گفتو کرنا شروع کرے تو چوبیس گھنٹے جو ہیں ایک آیت پہ کم ہے یہ میرا ایمان ہے اور اتنی حمد مولا نے عطا کیے کہ ایک آیت کے اوپر بہت سے حقائق آپ لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں لیکن ظاہری بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کی تنگی کی وجہ سے میں نے اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے اور ولایت امیر المومنین علی بن بی طالب علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اچھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو چالیسویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ خدا سچے امانداروں کو مسلمانوں سے علیدہ کر لے گا جی جناب تو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمارا ہے کہ سچے اماندار اس کے اوپر سے بھی راز اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ سچے اماندار ہیں کون اور مسلمانوں سے علیدہ کیسے کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اب میں آپ کے سامنے آگے چلتا ہوں آگے سورہ نسا جو قرآن پاک کا چوتھا سورہ ہے اور اس کے اندر آیت نمبر ایٹی ٹو ایٹی ٹو کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں اور انہیں یہ خیال ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا جی جناب والا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اب کیا ہوا کہ نام نہاد ملا جو میرے مولا کی ولایت پر شکو کو شباعت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان جو شیعانِ حیدرِ قرار مولا علی ابن بی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے کر مسلمان سے ایمان کے رستے پر آئے یعنی کہ سراط المستقین پر آئے ان کو کیا کیا کہ شکو کو شباعت پیدا کر دی اب میں خالی ان ملاوں کی بات نہیں کروں گا کہ جو ملا ہیں جو انہوں نے شکو کو شباعت کر لیے ملا سے زیادہ پیروکار جو ہیں وہ ان کے مقلد ہیں جو ان کو مانتے ہیں سرِ تسلیم خم کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا اور اس چیز کا میں دعوے سے آپ کو یقین سے بات بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوا کہ ان کی شخصیت کو انہوں نے سامنے رکھا اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے ان کی ہر بات کو سرِ تسلیم خم کیا عجیب لوگ ہیں عجیب لوگوں کی منطق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالوں کے اوپر تو غور و فکر حدیثوں کے اوپر تطبر اور کہا گیا کہ بھائی قرآن سے مشابہ کرو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ بیان کرنے کا ہمارا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کو مشابہ کرو اب کیا ہوا اچھے سال کی تبلیغ کے اندر کمرے کے اندر بند رہ کے علم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر وہ باہر آئے اور ان کا بھائی یہ عالم ہے اور یہ جو کہہ دیں وہ مان لو اور تطبر نہیں کرنا تو ان جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کے سورہ نمبر 182 جو سورہ نساء جو ہے چوتھا سورہ ہے قرآن کا اس کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اگر یہ لوگ غور و فکر کرتے ہوتے تو کلام جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد کیا ہے جس کو نازل کیا ہے اس کے اندر تطبر کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ اختلاف کبھی نہ کرتے یعنی کہ معلوم ہوا کہ جس شہادت سالسہ کو لوگوں نے اختلاف بنا کر لوگ عوام الناس کے بیچ میں جو ہے ناعتفاقی کا باعث پیدا کرنے کے لیے رائج کر دیا اس کو ان لوگوں نے اپنی منطق کے مطابق کر کر عوام لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا شروع کر دیا جی اور اس میں اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیا تو یعنی کہ یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہ اس بات کا امان نہیں رکھتے کہ میرا مولا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے تو جو بھی اللہ تعالی کی نازل کردہ شخصیت ہوگی کلام ہوگا اس میں اختلاف نہیں ہوگا یعنی کہ ولایت امیر المومنین علی بن بی طالب علیہ السلام کی گواہی کو اختلاف کی صورت میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لوگ ان آیات کے منکر ہیں ابھی تو قرآن سے بات ہو رہی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دکھا دو چودہ سو سال پہلے امام نے کہاں پہ دلیل دی تھی اور امام نے کہاں پہ کہا تھا کہ بھائی یہ امام نے کہاں پہ پڑھا تھا تشہد میں گواہی دی تھی ان جاہلوں کو کیا پتہ جن کو قرآن میں تطبر کرنا نہیں سیکھا وہ لوگ اقوالِ معصومین علیہ السلام میں کیا تطبر کریں گے اور جتنا ہم چودہ معصومین کے اوپر ہم باخوبی سب جانتے ہیں کہ جتنا ظلم و ستم ہوا وہ کون نہیں جانتا لیکن کیا ہوا کہ بس یہ کہہ کے بریوزمہ ہو گئے کہ بھائی امام نے کہاں فرمایا آپ نے قرآن میں کبھی دیکھا ہے قرآن میں اتنی چیزیں جو ہیں وہ اتنی آیات جو ہیں وہ دلیل دے رہی ہیں میرے مولا علیم نے بھی طالب علیہ السلام کی ولایت پر تو اقوالِ معصومین آپ کو نظر نہیں آتے اقوالِ معصومین نا نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں بغضِ حیدرِ قرار ہے اب میں چلتا ہوں آگے تیسری آیت سورِ نِسَا جو قرآنِ پاک کا چھوتھا سورہ ہے اسی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ون ہنڈرڈ ان سیونٹی فائف ون ہنڈرڈ ان سیونٹی فائف آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پس جو لو خدا پر ایمان لائے اور اس سے لگے لپٹے رہے تو خدا بھی انہیں ان قریب اپنی رحمت اور فضل کے باغ پہنچا دے گا اور انہیں اپنے حضوری کا سیدھا رستہ دے گا جی جنابِ والا سراط المستقین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر غور و فکر تطبر سراط المستقین کون ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جی جناب لگے اور لپٹے رہے لگے اور لپٹے رہے جو لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمے میں گواہی دی ہے ہم نے ازان میں دی ہے عقامت میں دی ہے تو یہاں پر نہیں دی تو کیا ہو گیا نماز کے بیچ میں اعلان ولایت کا کیا کھڑے ہو کر کندے سے کندہ ملا کر ولایت کا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے اور جب موقع آیا کہ ہم واقع ہی سراط المستقین پر ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کیا لوٹ گئے واپس یہ وہ لوگ ہیں جب امام سرکارے سید الشہدہ خانہ کعبہ سے نکلے کربلا کے سفر پر تو نکلتے وقت بہت مسلمان ساتھ تھے جی اور چراغ بجنے سے پہلے بھی بہت سے مسلمان ساتھ تھے چراغ بجنے کے بعد کتنے قائم رہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں صرف ایک فکر کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں متمسک متمسک رہو متمسک کے بولیے ان لوگوں سے کہ کیا آپ لوگ ان چیزوں کو کیوں نہیں کھول کے بتاتے کہ متمسک رہنے کا سراط المستقین پر قائم رہنے کا لگے لپٹے رہنے کہ کیا معنی اور مفہوم ہیں کیونکہ یہ بتائیں گے تو ان لوگوں کے اقائد جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ حقیقت صرف چودہ کے در پر سر تسلیم خم کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرم انہی لوگوں پر رہے گا جو لگے لپٹے رہیں گے اور انہی کو اپنی حضوری کے رستے پر قائم رکھے گا جو اس کے ساتھ متمسک رہیں گے یعنی کہ لگے لپٹے رہیں گے یہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ نسا کی آیت نمبر ون سیونٹی فائیو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کا تیسرا سورہ پیش کیا اور اس سلسلے وار کی جو ہے وہ آٹھویں آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں سامت قرآن اور ناتق قرآن کے سلسلے کے اندر اب آئیے آپ آگے چلتے سورہ موہدہ قرآن پاک کا پانچوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو سولہ پیش کر رہا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ساف ساف بیان کرنے والی کتاب پہنچا دی خدا کی خشنودی کی پابند پابند کا لفظ استعمال اور آیت کو میں پورا ترجمہ کر بتاؤں آپ کو اس طرح ہے اور ساف ساف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی ہے جو لوگ خدا کی خشنودی کی پابند ہیں ان کو تو اس کے ذریعے سے نجات کی ہدایت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اور اپنے حکم سے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے جناب والا اس آیت کے آخری مفہوم کی طرف متوجہ کرواتا ہوں کہ عام لوگ آپ کو پہلے پیش کیے تھا اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے کفر یعنی کہ جو شخص اس پہ قائم نہیں ہے اس سے متمسک نہیں ہے اللہ کے رستے پر نہیں چل رہا اس کو اللہ تبارک و تعالی کافر کہتا ہے کافر اور جو لوگ قائم رہتے ہیں اور پابند پابند ہیں یہ لفظوں کے اوپر تطبر اس لئے مولا نے آج آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں اور ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرا سب سے پہلے آپ لوگوں کو ان باتوں پر تطبر کروانا ہے کہ جو ہم لوگوں کے معاشرے میں عام فہم ہو چکی ہیں احادیث اقوالِ معصومین جس کو ہم صرف سن کر یہ کہتے ہیں ہو ہو جی جی یہ بات سنی گئے ارے بھائی میرے مولا کی لسان اللہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی آسانی سے کتابوں کے حرفوں میں نہیں لکھے جا سکتے وہ جب جب تطبر کرتے ہیں وہ تب تب آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے در پر سر تسلیم خم کرنے سے آپ کو نئے نئے اسرار سامنے واضح ہوتے ہیں اس لئے ہر لفظ ہر نکتے پر تطبر کرو چاہتے تو میرے مولا پورے قرآن کو بھی کہتے ہیں اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہا کہ میں ناتے کے قرآن ہوں اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ بسم اللہ کا بے کا نکتہ میں ہوں علی کے نکتوں پر خور پابند اس آیت کے اندر پابند کا لفظ استعمال ہوا ہے ساف ساف اور جو لوگ خدا کی خوشدودی کے پابند ہیں جی جنابے والا پابند پابند ہیں وہی نجات وہی ہدایت یافتہ ہیں اور وہی جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور انہیں رائے راست پر پہنچا دیتا ہے یہ ہے میرے مولا کی ایک ولایت کی حقیقت ایک ولایت کا اسرار جنابے والا نہ رہی ہے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں کہ جیسے آپ جو ہیں اپنا پیسے لینے والا فرض ادا کر رہے ہیں کہ پیسے جتنے لیتے ہیں آپ اتنے ہی کام کرتے ہیں ان کے لئے تو ہم تو مولا کی ولایت کا صرف پرچار کر رہے ہیں بس اور ہمیں صرف اور صرف اپنی شخصیت تو ہماری خاک ہے خاکی میں مل جانا ہے لیکن ہمیں وہ کرز جو ملا ہے اس زندگی کی صورت میں وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ادا ہو نہیں سکتا کیونکہ اسی ولایت کے لئے میرے مولا جیسی ذات جو شہید کربلا ہیں سید شہدہ ہیں ان کو اپنی گردن دینی پڑ گئی اس ایک جز کے لئے ایک امیر المومنین کی ذات کے لئے تو میرے جیسے لوگ جو ولایت کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ اپنی جان بھی دے دے تو ان کو انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا اپنا فرض جو ان کے اوپر تھا اس کرز کو ادا کرنے کی کوشش کی جنابے والا تو روشنی میں رہیں اور راہے راست پر رہنا ہے تو ولایت کے ساتھ متمسک رہنا ہے لگے لپٹے رہنا ہے پابند رہنا ہے اب میں آپ کو چلتا ہوں اگلی آیت کی طرف جو پانچوی آیت ہے پانچوی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی واضح ہو رہی ہیں جو پچھلی آیات کی بھی دلیل دیتی ہیں اس کے بعد انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھک جو تفسیر کرنے والے ہیں مولانا فرمان علی انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ جھک مار رہے ہیں اور تو تو اور میں 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 کھیلتے رہیں اور قرآن بھی کتاب ہے جس میں ہم نے بابرکت نازل کیا ہے نازل کیا ہے اس کتاب باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جیسا کہ آپ گزشتہ دنوں جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے پہلے پارٹ کے اندر آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی کہ قرآن وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جی بے شک مصطفیٰ بھائی مولا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا خیر و میرے بہت چھوٹے بھائی برادر مومن ہیں مولا ان کو ہمیشہ جزائے خیر عطا کرے میرے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چل رہے ہیں اور فاصلے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ظاہری طور پر اگر زیادہ ہیں لیکن حقیقی طور پر بالکل زیادہ نہیں ہے مولا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح ہم تمام مومنین جو ہیں اسی محبت اور مودد کے ساتھ اپنے قائم امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش ہوں جنابے والا اب اس آیت کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کو پیش کیے بھی اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور بابرکت ہے سورہ انام کی آیت نمبر نائنٹی ٹو پہ میں نے اختتام کیا ہے اپنے اس قرآن کی آیت کے سلسلوں کا جس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بڑی بابرکت ہے بابرکت ہے بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ تصدیق کرتی ہے جب کلامِ الہی آج میں اب آپ کو نکتے دیتا ہوں معرفت کے کہ جب کلامِ الہی تمام گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں وہ میار اختیار کرتے کہ ہم لوگ بھی وہ ہوئی میار اختیار کریں کہ ہم لوگ بھی تصدیق کریں گزشتہ کتابوں کی اور اس کلامِ الہی کی لیکن کیا ہوا یہ ہوا کہ بھائی تصدیق کرنا تو دور کی بات شکوک و شباہت پیدا کر دیئے گئے مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام کی اگر جو شخص بھی میں ان شخص تو اس سے مخاطب ہوں کہ جو شخص بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام واقعی ایمان رکھتا ہے اور سرِ تسلیم ہم کرتا ہے کہ مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ناطق قرآن ہے یہ ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو صرف اس کو بیان اور واقعہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ بیان اور واقعہ صرف عام لوگوں کے لئے اور ان عام لوگوں کی بارے میں اگلی آیت میں فرما دیا کہ وہ کافر ہیں جو متمسک نہیں رہتے ہیں یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ ترکیا رہے ہیں کیونکہ میرا کام نہیں ہے کسی کے اوپر فتوہ لگانا کہ بھائی وہ یہ کر رہا ہے بھائی وہ وہ کر رہا ہے وہ کافر ہے تو وہ یہ ہے وہ نشہی ہے وہ کیا ہے میرا کام صرف اور صرف میں یقین کریں آپ میرے پورے فیس بک کے اوپر چلے جائیے میں آپ کو اس مولا کے ذکر کے توسط سے بتاتا ہوں کہ میں صرف اور صرف ولایت امیر المومنین علید نبی طالب علیہ السلام کے پرچار کرنا چاہتا ہوں ان کے حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دشمن جو ہے اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ حق کو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حق کو اتنا بیان کریں اتنا بیان جب کریں گے کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کی میں یہ گارنٹی اپنی طرف سے نہیں دے رہا میری اوقات کیا ہے گارنٹی دینے گی کسی کو میں آپ کو کلام علیہ اور فرمانِ معصومین علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حق کو اتنا واضح کر دیں اتنا واضح کر دیں کہ باطل آپ لوگوں کے سامنے خود برہنا ہوتا وہ نظر آئے گا باطل کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی یقین مانے آپ کو ضرورت ہی پیش ہی نہیں آئے گی کیونکہ ولایت جب اتنی واضح ہو جائے گی اور چودہ معصومین کے فضائل مسائب اتنے واضح ہو جائے گا باطل آپ کو خود علیہ دا ہوتا وہ نظر آ جائے گا خود نظر آ جائے گا جیسا کہ آپ آ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ ولایت امیر و مومنین علیب نے بیطالب علیہ السلام کی شان جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کتنی فضیلتیں رکھتی ہے لیکن کیا ہوا کہ نماز کے اندر شکوک و شبات کیے ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو پتہ لگیا کہ یہ بندہ کون ہے شک کرنے والا اور قرآن کے مطابق وہ عام شخص ہے قرآن کے مطابق وہ تطبر نہیں کرتا قرآن کے مطابق وہ کافر ہیں جی اور قرآن نے ہی کہا ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے ارشاد کی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا تو اختلافات پیدا کرنے والا بھی جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ با خودی جانتے ہیں آن میرا چھوٹا بھائی آگے ہے مولا اس کو صحیت و تندرستی عطا فرمائے اور مولا اس کی تمام مشکلات کو حل کرے میں تمام مومنین کے لیے خاص و خاص دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو جو ہے ولایت امیر المومنین علی بن بی طالب علیہ السلام اور در اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی کا موتاج نہ کرے کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ کرے جناب یہ میرا دوسرا پارٹ تھا اس سلسلے کا ولایت امیر المومنین علی بن بی طالب یعنی کے سامت قرآن اور ناتق قرآن پانچ آیات میں پیش کر چکا ہوں آپ لوگوں کو آپ اس میں جتنا تطبر کریں گے آپ لوگوں کے اوپر سے حقائق جو ہیں آپ لوگوں کو ایسے واضح ہوں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن بخاری صاحب بھی آگے ہیں مولا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ مولا کے بڑے محب ازادار ہیں اور پیر سید چند ابباس صاحب بھی آگے ہیں مولا ان کو بھی صحیح تندرستی عطا فرمائے اور خاص طور پر آپ سب مومنین جو حق پر قائم ہیں ان کے لئے خاص دعا ہے کہ تمام ہم لوگوں کو خاص طور پر کہ تمام شیطانوں جنہوں ان سے اپنی پناہ میں رکھے مولا اور تمام ان فتنوں سے علیہ السلام کے علاوہ کسی در کا موتاج نہ کریں تو یہ آپ کے سامنے میری دس آیات مکمل ہو چکی ہیں اس سلسلے کی اور انشاءاللہ مولا نے ہمت اور طاقت دی تو اس سے آگے چلوں گا اور آگے بیان کروں گا اچھا جیسا کہ اب آخر میں اختتامی گفتگو میں میں آپ کو یہ بات بتا جا چلوں گے میں نے آپ کو لف بولا تھا کہ معارفت تو معارفت کے سلسلے کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کلوں گا کو معارفت کے اوپر سے راز جو ہے نا راز معارفت حاصل کرنے کے لئے اس پہ سے جو پردے ہیں جو مولاوں نے اپنے ممبروں کو ممبر امام حسین علیہ السلام کو استعمال کر کر پردے رکھے ہیں وہ پردے ہٹاؤں گا دلائل کے ساتھ ہٹاؤں گا اور اقوال معصومین علیہ السلام کے سائے کے اندر رہ کر آپ کو واضح کروں گا کہ معارفت کس طرح حاصل ہوتی ہے اور معارفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیان کیے کہ انسان کس طرح حاصل کرے کیونکہ قرآن کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر سے میں یہ چیز بتاتا چلوں گا کہ جو آج کل ایک آپس میں جنگ سی چھڑی ہے کہ بھائی وہ دیکھو وہ اس کا پیروکار ہے وہ اس کا پیروکار ہے دیکھیں بات سنیں تومتے لگانے سے کوئی حق نہیں بیان کر رہے اگر آپ نے حق بیان کرنا ہے تو اس سے پوچھ کے کریں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں کیا تم ایسے سمجھتے ہو یا ایسے سمجھتے ہو دیکھیں سجدہ جو ہے نا سجدے کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ جاتا ہے کسی درگاہ کے اوپر کسی جگہ کے اوپر تو وہ جھک کر سلام کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ سجدہ کر رہے ہیں حالانکہ سجدے کے معنی اور مفہومی لوگوں کو نہیں پتا کہ سجدہ ہوتا کیا بھائی خدا کے آگے سجدہ کچھ اور ہوتا ہے علم کے آگے سجدہ کچھ اور ہوتا ہے کدھر دنیا ہے بیٹھی یہ یار اتنی حمت اور طاقت تو پیدا کرو اگر تم لوگ میں خاص طور پر باقیوں کو تو چھوڑ دیں جو ولایت پر قائم نہیں ہے ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہے نہیں میرا تو ان سے بات ہے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم علی ابن بی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بڑے ماننے والے ہیں ہم شیعانِ عیدرِ قرار ہیں غیرِ فرار ہیں اس طرح کی الفاظ استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہے نا بڑا کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں سوائے شکوک و شبات سوائے جو ہے لوگوں کے نفس نفسوں کے آگے جھکنا ان کی بات کو سرِ تسلیم خم کرنا اور اقوالِ معصومین کے اوپر تطبر نہ کرنا قرآن کے اوپر تطبر نہ کرنا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ثابت کروں گا کہ معرفت کیا چیز ہے اور معرفت میں یہ محد دیکھئے گا کہ کون سی شخصیت ہے کون کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کریں میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں اس سے میں شروعات کروں گا اپنی کیونکہ آپ لوگوں کو تجسس بھی پیدا ہو ساری دنیا کہتی ہے اللہ شفا دیتے ہیں نا آج میں آپ کو یہ اب یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ سلمانِ محمدی اور ابو ذر کا فرق جو ہے آپ باقی بھی جانتے ہیں نا نومے اور دسویں درجے کا فرق تھا لیکن جو ابو ذر کے خدا جس کو ابو ذر سمجھتے تھے وہ حضرت سلمانِ محمدی کا مولا قائنات تھی اب ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے شفا دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو اس طرح کوئی نہ لے جائے کہ بھائی یہ اب اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے اب بیچ میں جو آستین کے سامپ ہے نا وہ یہ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا صبر کریں تحمل کریں اور دعوت فکر دینے سے پہلے خود دعوت فکر رکھیں اس لئے مولا نے فرمایا کہ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس پر غور و فکر کرو جی اب میں آپ کو راز بتاتا ہوں مولا علیب نے کیا شان ہے میرے مولا کی اتنی شان ہے اتنی شان ہے کہ یقین کریں میرا یہ دل کرتا ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہو دل یہ میرے دل کی ایک بات ہے جو آپ تمام امنین سے شیئر کرنا ہوں کہ اگر زندگی گزارنی ہو تو ساری زندگی خاموش ہو کر گزاروں جہاں پر میرے مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام کا ذکر آجائے تو دل کرتا ہے کہ ساری زندگی یہ سلمان محمدی کے توسط سے میں آپ کو ان کے ذکر ان کے الفاظ نکلے ہوئے جو ہیں انہی کی شبیہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ ساری زندگی اگر بول کر گزارنی ہو تو صرف ذکر علیہ کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گناہوں سے شفاعت کیا دیتا ہے آپ کو گناہوں سے پتا ہے کیسی شفاعت دیتی آپ دیکھئے آپ کو مزا ہے اس کال کا مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک میرے مومن ولایت علیب نے بھی طالب علیہ السلام پہ قائم اور دائم رہنے والا بندہ جو قائم بھی ہے متمسق بھی ہے وہ شخص کے اوپر جب بیماری آتی ہے بیماری تو وہ بیماری اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتی ہے جیسے درخ سے پتے جی جی میرے تمام بردر ایمانی آپ کی تکلیف آپ کے گناہ تو آپ کی بیماری جھاڑ رہی ہے آپ کیا سوچے بیٹھیں کہ اللہ تعالی اللہ کی فضیلت اللہ کی شان ان تمام چیزوں سے افضل ترین ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سے اجازت چاہوں گا مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ میں نے آپ کو اس لئے پیش کیا ہے یہ بات کے آگے معارفت کے اوپر جو ڈسکیشن کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو واضح ہوگا کہ اللہ ایک چونٹی سے لے کر انسان تک کس طرح آپ کی معارفت میں اضافہ کرتا ہے بشرتے کہ آپ معارفت کے طلبگار ہوں یہ مت دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کون بیان کر رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تو آخر میں دعا مولا اہلِ بیعت علیہ السلام کے وسیلے سے انہی کے صدقے سے ہم تمام شیعانِ حیدرِ قرار کو سراط المستقین بے قائم اور دائم رکھے اور ہمیں اس رسی کے ساتھ متمسک رکھے جو رسی اس فرش سے لے کے عرش تک جڑی ہے اس شجرے سے قائم رکھے جو زمین سے لے کے عرش تک جاتا ہے مولا ہم تمام شیعانِ حیدرِ قرار کے دل اور دماغ کو ولایتِ امیر المومنین اور فضائلِ اہلِ بیعت علیہ السلام کے نور سے ہمیشہ روشن رکھے ہماری جسمانی روحانی اور نفسانی پاکیزگی ہمیں عطا کرے ہمیں جسمانی روحانی اور نفسانی پاکیزگی عطا کرے اور ہمیں سراط المستقین پہ قائم رکھے ہمیں اس رسی کے ساتھ متمسک رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور زبانوں سے وہ پردے ہٹا دے کہ جس سے ہم آنکھوں سے جن آنکھوں سے ہم اپنی مولا کی زیارت سے محروم ہیں وہ پردے ہٹا دے ان کی آواز سننے سے ہم کاثر ہیں وہ پردے ہٹا دے ان کا ذکر کا حق ادا کرنے سے ہم کاثر ہیں وہ پردے ہٹا دے اور ہمیں جسمانی روحانی نفسانی پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے کیونکہ طہارت کا ہی حقیقتاً تعلق معارفت سے اور مولا علی بن بی طالب علیہ السلام پر ہمیں قائم اور دائم رکھے اور ہماری جسموں سے ہماری روحوں کو تب علیدہ کرے کہ جب ہم وہ شیانے حیدر قرار بن جائیں جسے مولا علی بن بی طالب علیہ السلام کو ملنے کا شوق ہے تمام شیانے حیدر قرار کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے اور جو حق کا بھی رہبر ہے وہ رہبر ہمارا ہے اس کے ساتھ ہی امام زمانہ علیہ السلام کے آگے ایک دعا گو ہوں تمام مومنین کی طرف سے کہ مولا اگر اس ذکر میں کوئی الفاظوں میں بلچک ہو گئی ہو تو ہمیں ماف کیجئے گا اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول عطا فرمائی گا توفہ یا علی و جھولہ کریم مدات